مرڈی قانون سازی سے قبل بڑے رابطے سیاسی منظرنامے پر اہام پیش راپ سطرے مملکت آصف علی سرداری کی مولانا پسر رحمان سے ملاقات نواز شریف کی اپوزیشن کے ساتھ رابطے اور مزاکرات کی خواہش نے حلشل مچا دی وفاقی حکومت نے اٹھائیس اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس مولانے کا فیصلہ بھی کر لیا آصف علی سرداری اسلام آباد میں مولانا پسر رحمان کی رہائش کا پانچھے ملکی سیاسی صورتحال پر تباہت لے خیال آئندہ ہفتے ممکنہ قانون سازی پر تفصیلی مشافرت سطرے مملکت نے مولانا پسر رحمان کو بندوق کا توفہ بھی پیش کیا نواز شریف کی ہدایت پر نونلی کے رہنماؤں نے بھی اپوزیشن جرماتوں سے رابطے شروع کر دیئے رانا سناولا، ایساٹات اور ایسا نگبال کی اپوزیشن جرماتوں سے باتری نواز شریف ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تمام جرماتوں کے ساتھ مزاکرات کے خواہش مند ہیں وسیرحالہ پنجرام مریم نواز کی رہیم نرخان آمد شیخ سید ہسپتال میں زخمیوں کی آیادت کی مریم نواز ٹی پی آفس میں شہدہ کی فیملیز اور بچوں سے بھی ملی غم صدا اہل خانہ کو دلاسہ دیا مریم نواز نے آبدیدہ شہید کی بیوہ کو گلے لگا لیا شہدہ کے لیے دعائی مغفرت کی مریم نواز شریف نے کہا کتاہی ہوئے غلطی کا آزالہ کریں گے آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا ہر شہید کام کا ہی روح ہے سوگوار خاندان کی بھرپور کفالت کی جائے گی شہدہ کے بچوں کو مفت تعلیم، گھر اور نوکری بھی دی جائے گی وزیراعلہ پنجرام کی سیرے صدارت ڈی پی آفس میں اٹلاس کچھے کی صورتحال پر دوادلے خیال کیا گیا کچھے کے ڈاکوں کی سیر کی قیمت دس لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ روپے مقرر پنجاب حکومت نشتہار جاری کر دیا خطرناک ڈاکوں کی گرفتاری پر پچاس لاکھ روپے انعام دیا جائے گا دشت کردوں کی گرفتاری پر پچاس لاکھ روپے انعام کا اعلان محکمہ داخلہ نے بیس خطرناک ڈاکوں کے نام اور تصابیر کی جاری کر دی مارچکہ میں پولیس ایل کاروپر حملے سے قبل فصل میں چھپے ڈاکوں کی ویڈیو سامنے آ گئی ویڈیو پولیس کا روائی میں مارے گئے ڈاکو بشیر شر نے بنائی تھی ڈاکوں کے حملے میں بارہ پولیس جوانوں کی شہادت کا مقدمہ درج مارچکہ تھانہ میں مقدمہ انسپیکٹر امجد رشید کی مدعیت میں درج کیا گیا ادھر صادقہ بات کچھے کے ڈاکوں نے مکوی حلقات کی ویڈیو جاری کر دی ڈاکوں کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو مجھے قتل کر دیں گے مجھے ڈاکوں سے بچایا جائے مکوی کانسٹیبل احمد نواز کی فریاد ڈاکوں نے احمد نواز کی رہائی کے بدلے کچھے کا علاقہ خالی کرانے کا مطالبہ کر دیا جھوٹے بیانیے کے ذریعے پی ٹی آئی پر قبضے کی چھنگ علیمہ خان کے روح حسن کے ساتھ ورسے پیغامات نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا علیمہ خان نے روح حسن کو بشرا بی بی سمنسو پیغام بھیجا پیغام میں بانی پی ٹی آئی سے ٹریل میں ملاقات کی رودات بیان کی علیمہ خان نے کہا بشرا بی بی کا ڈس انفرمیشن سلح لگوں کو اکسا رہا ہے بشرا بی بی کا یہ پیغام احمقانہ ہے اس پیغام کی تشریر نہ کی جائے علیمہ خان کی روح حسن کو ہدایت بشرا بی بی سے منسوب پیغام میں آرمی شیف کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی آج جو علیمہ خان کی گفتگو سامنے آئی روح حسن کے ساتھ اس سے ایک بات ثابت ہوئی نمبر ایک یہ کہ ایک ڈس انفرمیشن سل جو ہم بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ ایک پروپاگینڈا سل جھوٹی خبروں کا سل بنایا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بشرا بی بی ایک ڈس انفرمیشن سل چلا رہی تھی اب یہ جو علیمہ گروپ اور بشرا گروپ کے درمیان کشیدگی ہے مقافات عمل ہے کہ جب ملک کے اندر آپ لوگوں کو تقسیم کریں گے لوگوں میں نفرتیں جو ہیں وہ پھیلائیں گے معاشرے کو تقسیم کریں گے تو آج آپ کی اپنی پارٹی نہ صرف ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے بلکہ شدید تقسیم کا شکار ہے پی ٹائی میں ایک نہیں کئی گروپ بن گئے ہیں تحریک انتشار ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے پی ٹائی پر کبزے کی ڈرنک چل رہی ہے ثابت ہو گیا کہ بشرا بی بی ڈس انفرمیشن سل چلا رہی ہیں علیمہ خان نے بشرا بی بی کو خالد اور جھوٹا قرار دیا پی ٹائی معاشرے کو تقسیم کر رہی تھی آج خود تقسیم ہو گئی پی فاقی وزیر اطلاق اتاتارہ نے کہا کہ پی ٹائی میں ملک کو نقصان پہنچانے کی ریس لگی ہے نفرت کی سیاست تنجام یہی ہونا تھا ملوچستان کے علاقے پشین میں پولیس لائن کے قریب دھماکہ دو بچوں سمیت تین افراد چان بھار پانچ پولیس اہلکار سمیت تیرہ سخمی پولیس کے مطابق لاشوں اور سخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا دھماکے سے گاڑی اور موٹر سائیکل تباہ ہو گئی پی فاقی وزیر داخلہ کی دھماکے کی مصمت موسی نقمی نے کہا ماسوم بچوں کو نشانہ بنانے والے دہشت کرد انسان کہلانے کے لائق اور حق دار نہیں موسیقی موسیقی بھارتی وزیراعظم کے جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال کا انکشاف نرندر مودی کا جہاز پولینڈ سے واپس بھارت جاتے ہوئے پاکستانی فضائی حدود سے گزرا بھارتی وزیراعظم کے جہاز سے 45 منٹ تک پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی نرندر مودی کے تیارے نے جترال اسلام آباد اور لاہور کی فضاؤں میں بھی اڑان بھری مودی کا جہاز لاہور سے ہوتا ہوا امرت سر گیا پاکستان کی ریڈ لائن ملکی سلامتی اور سیکیریٹی اداروں پر پار ہے محیشت بشلی کا سوچ نہیں جسے دباتے ہی سب ٹھیک ہو جائے بشلی کے مسائل حل اور عوام کو رلیف دیں گے دوہسال سترہ میں نہ روکا جاتا تو پاکستان آج معاشی قوت بن چکا ہوتا نائب بزیراعظم ازازدار کی لاہور میں میڈیا سے گفتکو پنجاب نے بڑی حمد کرکی چودہ روپے یونٹ بشلی کی قیمت کم کی پنجاب میں بشلی کی قیمت میں کمی دوسرے صوبوں پر نہیں تھوک سکتے سندھ کے سینئر وزیر شرشیر انام میمن کی ایمکی امرانوہ خالد مقبول صدیقی کے بیان پر سنگید کہا خالد مقبول صدیقی کا بیان حسد کی بنیاد پر مقنی ہے جنہ ہسپتال کراچی نائی سی وی ڈی اور نائی سی ایج تین بڑے ہسپتال ہیں ان ہسپتالوں کو باقائتی سے فنڈ پراہم کیا جاتا ہے خالد مقبول صدیقی کا بیان حقیقت کے برق سے کرونا کے دوران جنہ ہسپتال کو دس کروڑ چالس لاکھ روپے کے فنڈ دیئے سندھ حکومت ان ہسپتالوں کی بہتری کے لیاب تک ایک سو ستاون عرب سے زائد فنڈ جاری کر چکی ہے ریاست بتائے کراچی کے ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے کراچی میں تعلیم، سہت اور سڑکوں کی بنیادی سہولتیں ہی موجود نہیں ہیں وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خدا پہا جب عوام ٹیکس دے رہی ہیں تو چیزیں ڈونیشن سے کیوں چل رہی ہیں کراچی پورے ملک کو خیرات دے رہا ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومت کا حصہ بنے ہیں ان حالات میں ملک نہیں چل پائے گا اس کو ٹھیک کرنا ہوگا پاکستان کی سب سے بڑی ایڈوکیشن ایکسپوز سی پاکستان دوہزار چوبس کا لاہار میں ناقات وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات جیرمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد اور جیرمن پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کی شرکت جیرمن سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر شاہدری عبد الرحمان نے مہمانوں کا استقبال کیا ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرا رحمان بھی شرک ہوئی ایمکیم رانمہ مصطفیٰ کمال کی بھی شرکت سی پاکستان ایکسپوز میں کینیا ترکی اٹلی اور چین سمیت مختلق ممالک کے ہائی کمیشنرز اور وفور بھی شرک ہوئے مختلف یونیورسٹیز کی چانسلرز ویس چانسلرز اور ریکٹرز کی بھی شرکت موسیقی موسیقی المکہ جو مصبوبہ یہاں اتابعہ کولوریر ویسے پاکستان باکستان باکستان این ڈاکستان ومعنی طریقہ جو پاکستان جو پاکستان ویسے جواند ویسے ویسے پنچل to change the fate of the country سپیر یونیورسٹی will not be the factory of unemployed youth it will enable and empower our youth with entrepreneurial mindset through our unique entrepreneurship teaching and training program to enable them to become job creators rather than job seekers ایکسپو سی پاکستان طلبہ کے لیے تعلیمی صلاحیتوں کو منوانے کا پلیٹ فارم ہے ایکسپو میں پیش کیا جانے والے آئیڈیاز گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں سپیر یونیورسٹی کے بڑے ایون کا مقصد نوکریاں تلاش کرنا نہیں نوکریاں پیدا کرنا ہے ریکٹر سپیر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرا رحمان کا ایڈکیشن ایکسپو سی پاکستان سے خداب کہا کہ ایکسپو سی پاکستان تعلیمی اور معاشی میدان میں اہم کردار ادا کر رہی ہے ایکسپو کو عالمی صدا پر متعارف کروانے پر جیرمن ایپ سیپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں آج پاکستان میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے ایسے ہیں جو کہ سکول نہیں جارے جن کی ایج سکول جانے کی تو آرڈ او فورٹی ایٹ تھاؤزن سکول میں سے گیارہ ہزار سکول گھوست ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ گیارہ ہزار سکول گھوست کا مطلب ہے کہ اس کی ٹیچرز کی تنخواہیں جا رہی ہیں اس کے منٹیننس کے پیسے جا رہے ہیں اس کے پانی قبل جا رہا ہے بجلی قبل جا رہا ہوں اور سکول ہی نہیں ہے پاکستان کی مشد خراب ہے تو سب کو دھکا لکانا پڑے گا ملک کے تمام مسائل متحد ہو کر ہی حل ہو سکتے ہیں پاکستان کی برین کو ٹرین کر کے ڈرین کرنے کی ضرورت ہے ایمکی امرانوہ مصطفیٰ کمال کے ایڈوکیشن ایکسپو سے خطاب کہا تعلیم اور نوکری کے لیے پرائیوٹ سیکٹر کا آگے آنا خوش آئند ہے ایپ سے تعلیمی داروں کو جوڑنے کا پلیٹ فارم بن گیا ہے سوپیڈیا یونیورسٹی انتظامیہ کو تعلیمی اداروں کو اکٹھا کرنے پر سلام پیش کرتا ہوں کراچی سانہے کارساز کی تفتیش میں پیش رفت نہ ہو سکی آئی جی سندھ کا تفتیش کے لیے سپیشل ٹیم بنانے کا فیصلہ ایس ایس پیر رینگ کا افسر تفتیشی ٹیم کے ساتھ کام کرے گا حادثے کو ہائی پروفائل کیس کی طرح لیا جائے باپ بیٹی کو گاڑی تلے کو چلنے والی خاتون کی میڈیکل ریپورٹ تاخیر کا شکار میڈیکل ریپورٹیں مزید دو سے تین روز لگیں گے خاتون کے نمونے لاہور کی اکلے بوٹری بھی بٹھوانے کا فیصلہ پولس کا خیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس اور خاتون کی شہریت کی تفصیل کے لیے مطالقہ حکام سے بھی رابطہ